اوکے جی سو ہم لوگ جو ہے رینل سٹون کی لاسٹ تیل تیل پہ آگے ہیں جس میں ہم لوگوں نے رینل سٹون کی منجمنٹ دیکھنی ہے کافی امپورنٹ چیزیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیوئی ہیں یہ بھی کافی امپورنٹ ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جب منجمنٹ کرنی ہے رینل سٹون کی تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سٹون کو ٹیمپریریلی ریمووو کر دیا ٹریٹ کر دیا بات کتم ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ری اکرنس کا چانس بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہ بھی س اس کی ری اکرنس کو آوائیڈ کرنا ہے ہم ری اکرنس کی آوائیڈنس کے لیے ہم لوگ اس کو کچھ بیسک گائیڈ لائنز دیتے ہیں فار اگزامپل اگر وہ سٹون جو ہے وہ یورک کیسڈ کی وجہ سے ہے تو ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروٹین ڈائٹ اپنے کم گرے گا اسی طرح اگر ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے ہے کیلشم آکسیلیٹ سٹون ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ملک وہ اپنی ڈائٹ میں نہیں لے گا یا کم سے کم لے گا یورک کیسڈ ی مائلو پرویفریٹیو ڈیزورڈرز ہیں جیسے ہم نے ایک بڑا نی ہان سنڈروم اس کے لیے پھر ہم لوگ ساتھ میں بیٹے الوپی رینول بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح پھر ہم اس کو پلانٹی اف تر فلویڈ بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں اور اگر سٹون جو ہے وہ اس کی ٹائپ اسیڈک ہے یا بیسک ہے تو ہم یورن کی الکلائنیزیشن یا اسیڈفیکیشن بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جس سے سٹون جو ہے وہ نہیں کرے گا لیکن جو مین ٹائم 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 � لوگ دیکھیں گے تو ہمیں surgical intervention کرنی پڑے گی یعنی جس میں ہم نے surgery جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے starting with conservative management conservative management میں ہم نے کیا کرنا ہے conservative management میں ہی وہ کہتا ہے mostly جو stones ہیں جو کہ چھوٹے ہیں یہ بہت زیادہ complicated نہیں ہیں mostly conservative management سے resolve ہو جاتے ہیں criteria یاد رکھنا ہے کہ up to 5 mm یعنی less than 5 mm کے جو stones ہوں گے وہ ہی conservatively manage کیے جاتے ہیں ورنہ پھر ہم medical اور surgical کی طرف move کرتے ہیں چاہت میں آپ نیاز رکھنا ہے کہ اگر stone ہے kidney میں کہیں بھی اور لیکن ureter کے اوپر اب اتنا فرق نہیں پڑا یعنی non-dilated ureter ہے تو اس کے اندر بھی ہم conservative management کی طرف جاتے ہیں یا پھر stone جو ہے وہ lower portion میں ہے وہ progressively move کر رہا ہے آپ repeated scans پہ دیکھ رہے ہو وہ move کر رہا ہے تو most likely وہ body سے خود ہی excrete ہو جائے گا progressive stone ہے smaller ہے less than 5 mm ہے non-dilated ureter ہے اور اتنے زیادہ symptoms نہیں ہیں یعنی gross hematuria یا infection بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم conservative management کرتے ہیں now conservative management کے اندر ہم نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں number one تو بیٹے یہ ہی کہ ہم لوگنا plenty of fluid دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک general rule کے مطابق کو کہتا ہے کہ 4 liter fluid آپ لوگ دیں گے 4 mm کے stone کے لیے 4 weeks کے اندر آپ کی body سے stone نکل جائے گا so plenty of the fluid دینے ہیں جو کہ اس کی excretion کو enhance کرتا ہے جتنا diluted urine ہوگا اور number two بیٹے ہم اس کی crystallization کرتے ہیں اب crystallization کے ویلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو rule follow ہوتے ہیں اگر تو stone acidific ہے تو ہم لوگ اس کی alkalinization کرتے ہیں اور اگر stone basic ہے alkaline ہے تو acidification کرتے ہیں کونسا stone acidic ہوتا ہے alkalinization کرنی پڑتے ہیں یا suric acid stone اور کونسا basic ہوتا ہے اس میں acidification کریں گے calcium oxalate ٹھیک ہے so یہ generally جو ہے وہ آپ نے ایک rule یاد رکھنا ہے so number one is super saturation that is usually done through plenty of the fluid and number two ہم نے کا crystallization کرتے ہیں for this purpose ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو stone ہے اس کی opposite چیز use کرنی ہے اگر وہ acidic ہے تو اس کی alkalinization کرنی ہے اور basic ہے تو acidification کرتے ہیں اب یہ ہو گئی آپ کی conservative management number two بیٹے ہم لوگ move کر جاتے ہیں medical management پہ medical management کے اندر کیا ہے آپ کے پاس کہ اگر جو stone ہے وہ 6 to 8 mm ہے تو ہم medical management کرتے ہیں اب آپ کو بتائے کہ medical management کے اندر ہم لوگ mostly drug دیتے ہیں that is temsilosin اب یہ جو temsilosin ہے یہ آپ کے پاس alpha blocker ہوتی ہے اب sorry alpha one blocker اب alpha one blocker کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ retrosal muscles جو ہیں وہ contract کرتے ہیں صرف into relax کرتے ہیں urine output جو ہیں وہ enhance ہوتا ہے اور اگر lower urinary tract اندر infection ہے تو وہ پھر جو ہے وہ easily sick کی وجہ سے pass out ہو جائے گا ساتھ میں یہاں پہ چونکہ patient کو pain ذرا زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے analgesia بھی دینا ہے and fluid intake جو ہے اس کو بھی بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے so medical management جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے now third چیز آتی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے surgical management کرنی ہے اب یہ جو surgical management ہے یہ بہت important ہے surgical management میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس دو تین procedures ہیں ان دو تین procedures یا چار پانچ procedures کے اندر سب سے important یا goal standard یا known invasive procedure you use ہوتا ہے it is extra corporeal shock wave lithotripsy extra corporeal shock wave lithotripsy کے اندر for example اگر یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ kidneys ہیں تو ہم یہاں سے ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے تھروں یہاں پہ radiation پہ بھینگتے 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 میں تب invade نہیں کرتے skin کو radiation سے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ کے urine میں پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ظاہر ہے ureter کا open ہونا ureter کا normal ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے so extra corporeal shock wave lithotripsy کا یہ procedure ہوتا ہے number 2 ہم لوگ کرتے ہیں percutaneous nephrolithotomy percutaneous lephrolithotomy یعنی پہلے ہم دوگ جو ہے catheter ڈالتے ہیں nephrosomy needle ڈالتے ہیں اور پھر اس کے روائر جاتی اور وائر کے اندر ڈائلیٹر ہوتے ہیں یہ ڈائلیٹ ہوتا ہوتا ہے nephroscope جاتا ہے وہ nephroscope stone کو visualize کرتا ہے اور using ultrasonic radiation anematic laser energy stone کو توڑ دیتا ہے جب stone ٹوٹ جاتا ہوتا ہے تو ہم دوگ اسی راستے کے تھوڑ سارے fragments کو aspirate کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی اگر obstruction وغیرہ ہے تو یہ preferable ہوتا ہے لیکن بعد شاید یہ ureter کو بلوک نہ کر دیں تو ہم دنہ ساتھ میں ایک ممن آپ کو پہلے بتایا ہے جے stunt جو ہے وہ ڈال دیتے ہم ہوتی ہے یعنی کیلسس کے سروں ہم collecting system تک پہنچتے ہیں اور سٹون کو remove کرتے ہیں یا تو دیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تھرڈ ہمارے پاس ہوتی ہے ureter scoopy now ureter scoopy کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ پوسیجر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے یا دیت سٹون پڑھا ہے تو پھر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ureter scoopy میں یعنی ہم نیچے ureter میں جاتے ہیں اور جاتے ہیں سیم انفراریڈ ریڈییشن کو یوز کر سٹون کو توڑتے ہیں اور اس کو باید نکال کے لے آتے ٹھیک ہے so ureter scoopy جو آپ نیچے ureter سے انٹر ہو گے اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک procedure ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں leproscopic stone surgery ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور leproscopic کے اندر بھی یہی procedure آجاتا ہے and final چیز آپ کے پاس آجاتی ہے open سرجری ٹھیک ہے so اب open surgery اندر important چیز آپ نے یاد رکھ ہے 2 3 آتے ہیں most ہی open surgeries eradicate ہو گئی ہیں لیکن اگر open surgery ہمیں کرنی پڑے گی جس ہم kidney کو جان دیں گے abdomen peat کے اوپر پہ رہت کڑنی تک انسیزن والی جو یہ open surgery بہت کم کنٹری میں کی جاتی ہے پھر 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 آپشن ہے پی لو لیتھوٹمی ٹھیک ہے پی لیتھوٹمی ہم کرتے ہیں اس کے کچھ steps دیکھیں گے اس کے بعد ایک سٹینڈڈ پی لیتھوٹمی کرتے ہیں اگر سٹون جو ہیں آپ کی کلس تک ہیں لارجر سٹون ہیں برانچ سٹون ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ ہم اینا ٹروپک پائلو لیتھوٹمی کریں گے اور اگر بہت ہی لارجر اور اتنا سٹون تھا کہ اس نے کڈنی کو ڈسٹروائ کیا ہے تو پارشل نیفریکٹمی یا ٹوٹل نیفریکٹمی بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں ہم آپ کے باس ڈیفرنٹ سرجکل اپروچ ہیں سو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ سرجری میں ایک 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 سپائنل انیستیزیا کی جاتی ہے اور آپ کا جو بلیڈر ہے یہ سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اندر جا کے انفر ریڈی س تو ڑتا ہے اس کے ایس پی س ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے باس اپن سرجری ہے اپن سرجری میں ہم دوگ زائر ایک سرجری پرفارم کر رہے ہیں اور اپن سرجری کے اندر آپ کے پاس پائیلو لیتھوٹمی ہے پائیلو لیتھوٹمی ہے اینا ٹروپک پائیلو لیتھوٹمی ہے پارشل اور ٹوٹل نفریکٹمی کی طرف بھی ہم مووو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے س اب ہم سرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پروسیجر سے ہم نے کچھ امپورن بات پوائنٹ دکھنے ہیں ایک س گولڈ سٹینڈر پروسیجر ہے جو نون انویسیو ہوتا ہے ہم کیڈنی کو انویسیو 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 جو ہے وہ فوکس ہوا ہوتا ہے اور باہر سے پھر جو آپ کے پاس ہے انسٹرومنٹ ہے اس کی مدد سے آپ شوق ویفز جو ہیں ان کو بمبارڈ کرتے ہیں ان میں اتنی سفیشنٹ انرجی ہوتی ہے کہ بمبارڈ ویز ریز کی وجہ سے کیا ہوگا جو آپ کا سٹون ہے اس کی کیا ہو جائے گی فرگمنٹیشن ہو جائے گی ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے سو سٹون کی 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 ہو جائے کی بیٹے فرگمنٹیشن ہو جائے گی جیسے بھی یہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پتایا تو سٹون جو فرگمنٹی ہو جائے اس کی انڈیکیشن بتائیں اس کی کامپلیکیشن بتائیں اور اس کی کانٹر انڈیکیشن بتائیں سب سے پہلے ہم اس کی انڈیکیشن کرتے ہیں انڈیکیشن میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کنزرویٹی اور میڈیکل مینجمنٹ کیا اور وہ فیل ہو گیا اور آپ نے سرجیکل کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں دوسرا اگر سٹون جو ہے کڈنی کے اندر لیس دن 2 سنٹی میٹر ہے تو یہ پریفر ہے اور اگر یوریٹر کے اندر لیس دن 1 سنٹی میٹر ہے تو یہ پریفر ہے یعنی یوریٹر نیرو ہوتا چھوٹا سٹون ہے تو آپ یہ کر سکتے اگر بڑھا ہوگا تو وہ اب سٹرکٹیو ہوگا ہرڈ زائرہ اس کو انویٹ تو کیا نہیں ہے تو کوئی بلیڈ شیدن تو ہو نہیں سکتی بس یہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹون یہاں پہ ٹوٹا ہے جب وہ نیچے یوریٹر میں گیا ہے تو اس اوپسولیوٹ کانٹر انڈکیشن ہیں اور دوسری جو ہیں وہ اوپسولیوٹ کانٹر انڈکیشن ہیں ان کے اندر بیٹے نمبر ون تو یہ کہ اگر جو وومن ہے وہ پریگنن ہے سو پریگنن سی کے اندر آپ اس ال ول نہیں پرفارم کر سکتے یا اس کو پہلے سے کوئی بھی بھی لیرنگ ڈیزور ہے یا انٹیکویگلن کی تھیرپی کے اوپر ہے تو بھی آپ اس کے ادر یہ نہیں کر سکتے ہیں ریلیٹیبلی کن لوگوں کے اندر آپ بھی اس ال ول پرفارم نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو انفیکشن ہے یعنی یو تی آئی وغیرہ ہے وہ جن کو ہائیپر تینشن آپ کو بتا ہے کس میں ہوتی ہے ہائیپر تینشن زیادہ تر پولیس سکت کیڈنی ڈیزیز کا پیشن ہے یا ایج زیادہ ہے اور ہائیپر تین سی ہے ٹھیک ہے نمبر تھری جو بیسٹی ہوتی ہے کیونکہ بیس ٹیشو کی واجہ سے ریز ہیں وہ اگر اس میں obstruction ہو ہی اور یہ پہ آپ نے شوق ویو سے توڑ بھی نہیں سارے fragment تو وہ نیچے آئیں گے تو اگر distil obstruction ہے تو اس کے اندر بھی ہم یہ نہیں کر سکتے دستil obstruction میں ہم پر کیونیس نفرول اثورٹمی کریں گے توڑیں گے سارے stone fragment کو یہی سے اسپریٹ کر لیں گے ساتھ میں کہتا ہے کہ پیشن رینل فیلیر میں چل رہا ہے یا اس کو aneurysm ہے تو بھی آپ اس کے اندر یہ نا پرفارم کریں یا کوئی orthopedic اپنومالٹی ہے اس کی باڈی میں تو اس کے اندر اس لیو پرفارم نہیں کر سکتے یہ اس لیو ہے یا اس کی ڈیکیشن ہے complication and then contra ڈیکیشن آپ کو آنی چاہیے ہے نمبر 2 procedure آجاتا آپ کے پاس percutaneous nephrolithotomy میں نے آپ کو easily بتا دیا کہ percutaneous nephrolithotomy کا کیا principle ہے so percutaneous nephrolithotomy کی indication یہ ہے کہ اگر آپ کا جو stone ہے وہ more than 2 سینٹی میٹر ہے اور ESL نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب بات ہی آتی ہے کہ اور ساتھ میں اگر patient کو UTI ہے یا پھر stone جو ہیں وہ harder ہیں as compare to پچھلے والے stone تو اس میں بھی یہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اندر nephrolithotomy لے جائیں وہ توڑے جو ریس سینا ٹوٹ رہوگا اور پھر اس کے تھو ہم اس کو aspirate کر لیں گ یا اس stone جن کے اوپر اس ال وی فیل ہو جائے تو پھر پی سی این پر فارم کرتے ہیں پی سی اگر پی سی پی سی کو بھی ڈیمیج کر سکتے اور وہ موسٹ لی ایم سی کی ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ اس کے پی پی لیں گے موسٹی سے پوچھا نی جاتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے بتا دیتی ہوں کہ اس کا پی یہ ہے فار اگزامپل دس اس دکی دنی اور یہاں پی اس پی کیلیس ہوتی ہم پی پی کیلیس میں انٹر کرتے ہیں اور اس سے کلیکٹنگ سسٹم تک جا رہے ہوتے ہیں تو نمبر پوائنٹ تو ہم یہ سمجھ آگیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پی پی کیلیس کیلیس ہوتی ہے ہم نہیں کرتے ہیں اب ہم نے سب سے پہلی بیٹے کی کیلیس کیلیس کرنا کیلیس کلیکٹنگ پی چاہ دیکھ کو چیز sket آج چیز پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں ہم نے نیفروسٹمی ٹیوب ڈالی اور نیفروسٹمی ٹیوب کے اندر پھر ہم نے جو ہے وہ اپنی ایک وائر پاس کر دی ہے اور جو نیفروسٹمی ٹیوب ہے یعنی نیڈل ہے اس کو ہم لوگ ریموف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس کو ریموف کر لیا اور جو وائر اندر گئی ہوئی تھی وہ وائر کیا کرتی ہے وہ وائر جو ہے اس کے اندر سے پھر ہم سینٹر سے یعنی پہلے نیفروسٹومی ٹیوب ہے اس ٹیوب کے اندر پھر ہم نے وائر بھیجی ہے اور اس وائر کے اندر پھر اب ہم لوگ ایک ڈائلیٹر بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے سو وائر کے بعد ہم نے اس کے اندر سے ایک ڈائلیٹر بھیجنا ہے اور 1 سینٹی میٹر تک یہاں پہ ڈائلیشن کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ڈائلیشن کے بعد بیٹے وہ کہتا ہے کہ اب آپ نیفروسکوپ جو ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کرو گے تو یہاں سے جب نیفروسکوپ اندر جائے گا تو یہ یوزنگ الٹرہ سونک نیومیٹک یا لیزر ریڈیشن آپ کا جو یہ سٹون ہے اس کو فرگمنٹیشن میں کنورٹ کرے گا اور فرگمنٹیشن میں کنورٹ کر کے سٹون فرگمنٹ کو سارا ایسپریٹ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے سو نیفروسکوپ اندر گیا اور نیفروسکوپ کے اندر جانے کے بعد فرگمنٹیشن ہوئی اور فرگمنٹیشن کے بعد جو سارا سبستانس ہے اس کی کیا ہو گئی ہے اسپریشن کر لی گئی ہے سمٹیم یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فرگمنٹ اندر رہ جائے اب اگر کچھ فرگمنٹ اندر رہ جائے تو وہ آپ کے ureter کوپسٹرکٹ کر سکتا ہے تو اس کے لئے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جے شیپ سٹنٹ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ڈیلیٹڈ رہے اور جو بھی فرگمنٹ رہ گیا ہے وہ باڈی سے اسکریٹ ہو جائے تو یہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے پھر سکس ویکس کے بعد ہم لوگ جے جے شیپ سٹنٹ اس کو بھی ظاہر ہے ریمووو کر لیتے ہیں تو یہ ایک دونوں جو ہے وہ پروسیجرز ہیں اب نیکس چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے نیکس چیز جو ہے وہ بہت آسان سی ہے that is known as ureteroscopy سو جس کو ہم ریٹرو گریڈ سرجری بھی کہہ سکتے ہیں یہ ureteroscopy کیونکہ ہم نیچے سنٹر ہو رہے ہوتے ہیں سو if this is your kidney یہ آپ کا جو ہے وہ سارا بلیڈر ہے یہ ساری ureter ہے بلیڈر ہے یریترا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیٹے انڈر سپائنل انیستیزیا کیونکہ پیشنٹ یہاں سے تو انٹر نہیں کرنے دے گا یریتروسکوپ ہم سپائنل انیستیزیا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک انڈوسکوپک مین ہے سٹون کے ٹریٹمنٹ کا اب اس میں ہم لوگ نے ایک ایٹ ایف آر فلیکسبل یریتروسکوپ ہوتے ہیں انڈبلیڈر سے اوپر وہ یوریٹر میں لے کے جاتے ہیں اور یوریٹر سے اوپر اس کو کال لے کے چلے جاتے ہیں رینل پیلویس میں ٹھیک ہے سو جب یہ رینل پیلویس کی لیول کے اوپر آپ کا یوریٹروسکوپ پہنچ جائے گا تو اس کی جو سکوپ کی ٹپ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے رینل کیلسز موجود ہیں سو سکوپ کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ کیلسز میں انٹر کرے گی اور یوزنگ انفراریڈ ریڈییشنز یہ کیا کر دے گی انفراریڈ ریڈییشنز کو یوز کرتے ہوئے کیا ہوگا اس سٹون کی فرگمنٹیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے سو اس سٹون کی جب فرگمنٹیشن ہو جائے گی تو ظاہر ہے اسی راستے کہ سٹون جو ہے یہ باہر آ جائے گا سو یہ ایک سیمپل سا پروسیجر ہے جس کو ہم دو یوز کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کی ایک جب آپ کا یوریٹروسکوپ یہاں سے اوپر جا رہے جا رہے جا رہے تو چونکہ یوریٹر جو ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہوتا ہے تو اس کی نیرونگ کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے یوریٹریک پرفوریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے یوریٹریک پرفوریشن جو ہے موس لائکلی ہو سکتی ہے اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں مطلب یہ ہم نے کب پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس کی انڈیکیشن یہ ہے مہار ہے کہ اگر آپ نے سٹون کو ریموو کرنا ہے مٹی ٹوینی کاؤز آپ وہ نہیں کر پا رہے یا سٹون تھوڑا ہرڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی فورن باڈی ہے یا جے جے سٹنٹ ہم نے پٹ کرنا ہے یا ہمیں بیوپسی چاہیے ہمیں ٹیشو چاہیے تو بھی ہم یہاں سے یوریٹرسکوپ لے کے جاتے ہیں اور ٹیشو کو ریموو کر کے یہاں سے لے آتے ہیں لیکن امپورنٹ تھیں انڈر سمائنل انیستیزیا پرفارم ہوتا ہے ریڈ لائٹ یوز ہوتی ہے ویپرائز ریڈ لائٹ اور تیسری بات یہ یوریٹارک پرفوریشن کرتا ہے جنرل لوگ راتھیام اگر ہم دو بنائیں تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر 2 سنٹی میٹر سے لیس تن سٹون تو اس کے لئے پریفرابل ہے اگر 2 سنٹی میٹر سے بڑے سٹون ہے تو اس کے لئے ہم دو کرتے ہیں پی ایس اینل ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یاد رکھنا ہے ہارڈر سٹون ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے پر کیوٹینیس نیفرولی تھوٹ می ہی کرنی ہے وہ شاک ویو لیتو ٹرپسی سے نہیں نکلے گا لیکن اگر بہت ہارڈ اور سٹیک ہون کیلکل آئے ملٹیپل سٹون ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم یہ دونوں آڈ بھی کر سکتے پی ایس ای ڈا بلیو ال اور اس ای ڈا بلیو ال جس کو سینڈوچ ٹیکنیک کہتے ہیں اور فر سم ریزن جو ہیں وہ آپ لوگ اوریٹروسکوپی بھی یو اس کرتے اور سپائنل انیستیزیا لیکن اس کو ریرلی یو اس کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو ایرٹارک پرفوریشن ہے دوسرا انیستیزیا دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو یہ دونوں جو ہیں وہ پریفوریبل ہیں آپ نے ایک جنرل رول یہی یاد رکھنا ہے موشلی یہی فالو ہوتا ہے ناؤ لاس ٹنگ اگر ہم نے اوپن سرجری پرفارم کرنی ہے ویسے اوپن سرجری اب ایکسکلوڈ ہو گئی ہیں جو لوکل ہسپٹل یا لوکل کلنکس وہ بھی اے ایسال ویل ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اوپن سرجری ایک سلوڈ ہو گئی ہیں ڈیو ڈیو ٹی دیویڈیو ایڈو کوپک لیزر سرجری بغیرہ لیکن ہم ابھی بھی اوپن سرجری کچھ جگو پر پرفارم کرتے ہیں نومبر ون یہ کہ اگر ویری اگر کملکس سٹون اے نا یعنی اس نے ملٹیپل کیلسز کو فور اگزمپل اگر یہ کڈنی ہیں اور یہ کیلسز ہیں اور ایک ایسا سٹون ہے جو کہ اندر جو ہے وہ ایسے ادھر چلا گیا اور ادھر چلا گیا اور ادھر بہت لارج ہے تو پھر ظاہر ہے ہم جھے کڈنی کو کھولنا پڑے گا فلاپ کرنا پڑے گا اور میں اندر سے سارا سٹون ریموف کروں گی تو بہت لارج اور اگر کمپلیکس سٹون ہے جس نے بہت سارے کیلسز جو ہیں ان کو انوالف کر لیا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اوپن سرجری کرتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ نے ایس ایڈ ویو ایل کیا اور پرکیوٹینیس نیفرول لتھوٹمی کر لی ہے اور وہ فیل ہو گیا ہے تو اوپن سرجری اور ویری اوبیس پیشن اگر ہے تو اس کے اندر بھی اوپن سرجری پھر پرفارم کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے اب اس اوپن سرجری کے بارے میں وہاں سے اتنا پوچھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اوپن سرجری میں بھی پھر آگے ہمارے پاس چار اوپشن دیں نمبر ون اوپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے پائلو لتھوٹمی کرنی ہے ٹھیک ہے پائلو لتھوٹمی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے اب اس پائلو لتھوٹمی کے اگر میں بات کروں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھتا لیکن سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پوزیشن پیشن کی سیٹ کرنی ہوتی ہے اس کو لیٹرلی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس لیٹرل پوزیشن کو ہم موریسون پوزیشن بھی کہتے ہیں یہ ہم 12th rib والے لیول پہ دیتے ہیں اور اس کو موریسون لیزن بھی انسیزن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سو ہم نے موریسون انسیزن دے دی over the 12th rib اب جیسے بٹے آپ نے انسیزن دی ہے over the 12th rib تو نیچے کیا آئے گا نیچے آپ کے پاس سکن آئے گی اس کو ہم ایکسائز کریں گے اس کے بعد سب کیوڈینیس ٹیشو آئے گا اس کو ایکسائز کریں گے then وہ کہتا ہے لیٹیسمس سیریٹس آتا ہے اب اس کو ایکسائز کریں گے اور ایکسٹرنل ابلیق آ جاتا ہے آپ ان کو ایکسائز کریں گے ٹھیک ایسے کٹ دیا سکن ہٹ آئی سب کیوڈینیس ٹیشو آٹایا لیٹیسمس اٹھایا جو آپ کے پاس ایکسٹرنل ابلیق اس کو اٹھایا پھر آپ ایک انسیزن دوگے تو نیچے سے آپ کو کیا نظر آ جائے گا لمر فیشیا جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا اب آپ اس کے اگر کوئی ویڈیو دیکھنے یوٹیوب پہ تو وہ زیادہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا بارہ لمر فیشیا کے ایکسپوئر کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی انسیزن کریں گے اور پیریٹونیوم کو تھوڑا فارورڈ پش کریں گے تو ہمیں بہاں پہ انٹرنل ابلیق ملے گا اس کی انسیزن کریں گے ٹرانس ورسس ابڈومنس کی کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ فیشیا جیروٹا آ جاتا ہے اس کو بھی ہم لوگ جب انسائز کر دیں گے تو اس کی انسیزن کے بعد بٹے پھر آپ کو پیری نیفرائٹک فیٹ یعنی جو کڈنی کے ارتگرد فیٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے سو ہم لوگ جو پیری نیفرائٹک فیٹ ہے اس کو بھی کیا کریں گے پیلڈ آف کر دیں گے اب اس کو پیل آف کرنے کے بعد کڈنی نظر آ جائے گی کڈنی کو تھوڑا سا میڈیلی روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم پیلویس کو ایکسپوز کر سکیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا کڈنی کو تھوڑا سا میڈیلی ہم لوگ ایسے لے آتے ہیں تھوڑا سا میڈیلی لاتے ہیں تاکہ جو پیلویس ہے اس کو ہم لوگ کیا کر سکیں ایکسپوز کر سکیں اور یہاں ہمیں ایک لانگیٹیوڈنل انسیزن دیتے ہیں تو سٹون وزیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے سٹون کو ریموو کرنا ہے اور سٹون کو ریموو کر کے وون کلویر اور سٹچنگ جو ہے وہ کر دینی ہے تو آپ کو سمجھ آیا ہے کہ کڈنی نظر آگئی اور ہم نے ایک لانگیٹیوڈنل انسیزن دی اور سٹون ہمیں نظر آگیا اور سٹون وزیبل ہے تو اس کو ریموو کریں گے دن ہم انسیزن کلوز کریں گے اور وہ انکلویر سارا ہو جائے گا تو پیشن کو ایک موریسن پوزیشن میں لے کے آنا ہے پھر ابلیق انسیزن دینی اور در ٹوالتھ ریپ نیچے سے سب کیوڈینیس ٹیشو ہے سب 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 ریموو کر کے پیری نیفرائٹک فیٹ کو ریموو کر کے کڈنی کو تھوڑا میریلی کر کے لانگیٹیوڈنل انسیزن دینی اور سٹون ریموو کرنا ہے اور اس کو پلوز کر دینا ہے سو دس اس پائیلو لیتھوٹمی اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے اندر ہم سیکنڈ چیز کرتے ہیں جس کو ہم کہہتے ہیں ایکسٹینڈڈ پائیلو لیتھوٹمی سو جو ایکسٹینڈڈ پائیلو لیتھوٹمی ہے اس کے اندر کوئی اثنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر جو آپ کا سٹون ہے وہ تھوڑا سا برانچنگ پیٹرن میں آجائے تو ہم بجائے لانگیٹیوڈنل کے ٹرانسورس انسیزن دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسورس انسیزن ہم اس لئے دیتے ہیں تاکہ ہم فلاپ کو ریموو کر سکیں سو ہم ایسے فلاپ اٹھاتے ہیں اور اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جگہ پہ ایسا سٹون ہے تاکہ ہم اس پورے سٹون کو ایزیلی وہاں سے نکال سکیں ٹھیک ہے اور باقی پروسیجر سیم ہے now third thing جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے anatropic پائیلو لیتھوٹمی سو جو anatropic پائیلو لیتھوٹمی ہے وہ بہت ہی very large ٹھیک ہے so very large and very complex سٹون اگر آپ کے پاس ہے اور اس نے multiple آپ کے پورے even کے پیریفرل اور کیلسس کو بھی انبولف کر لیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا پروسیجر یہ ہے کہ ہم کڈنی کو موبلائز کر لیتے ہیں اور ہائیلم کو سلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہائیلم کو ہم لوگ سلنگ کرتے ہیں اور کڈنی جو ہے اس کو موبلائز کرتے ہیں اور امپورٹنڈی جو آپ کی رینل آرٹری ہے اس کی جو انٹیریر اور پسٹیریر برانچ ہے وہ جہاں میٹ کرتی ہیں وہاں ہم نے انسیجن دینی ہوتی ہے اور جہاں پسٹیریر اور انٹیریر برانچ ہے آف رینل آرٹری میٹ کری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بارڈلز لائن ٹھیک ہے سو بارڈلز یا بارڈلز لائن ہے اس کے اوپر ہم نے انسیجن دینی ہے فلاپ کو ریز کرنا ہے اور اس کی سٹون کو ریمووو کر لے رہا ہے اور فائنل تینگ آ جاتی ہے ہمارے پاس نیفروٹمی پارشل اور توٹل سو پارشل نیفروٹمی تب کی جاتی ہے جب آپ کی کڈنی کے اندر ملٹیپل سٹون ہے ٹھیک ہے یا ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہو انفیکشن بھی ہے اور ساتھ میں آپ رینل فیلیر کے سائن سمٹم دیکھ رہے ہو تو پھر آپ نیفریکٹمی یا نیفریکٹمی جو ہے وہ پر فارم کرتے ہیں یا نیفریکٹمی ہی نکال لیتے ہیں so this is whole approach toward your رینل سٹون ٹریٹمنٹ یہ پورشن ہے ایتنا ایمورٹن نہیں ہے لیکن جو ساری چیزیں اندیکیشن ہیں اندیکیشن ہیں جو بھی ساری چیز ہے وہ آپ کو آنی چاہیے اب نیکس میں آپ کو ایرٹیرک سٹون اور ایمورٹن چیز ہم لوگ رینل ٹروم پڑھیں گے ٹھیک ہے